سندھ آئی کورٹ کی جانت سے یہاں پر اسلامیہ گورنمنٹ کالج کے حوالے سے بہت ہی بڑے احکمات جاری کیے گئے ہیں اور پاکستان کے سب سے عظیم سب سے بڑے فنکار فلم سٹار ندیم اسلامیہ کالج سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اس وقت کے جو پاکستان کے صدر تھے صدر ایوب صاحب نے اس کالج کا یہاں پر افتتح کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مرزا لیبیک اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں کراچی کے ایک اور عمارت کے باہر موجود ہوں اور یہ عمارت یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے یہ اسلامیہ گورنمنٹ کالج ہے جس کے پاس میں یہاں پر موجود ہوں اور سندھ آئی کورٹ کی جانت سے یہاں پر اسلامیہ گورنمنٹ کالج کے حوالے سے بہت ہی بڑے احکمات جاری کیے گئے ہیں گوہ کہ یہ ایک گورنمنٹ کالج ہے اور کافی عرصے سے کافی سالوں سے کافی تہائیوں سے یہاں سے ہزاروں لاکھوں طلبہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے اداروں میں اپنی نشستیں اور فرائض انجام دے رہے ہیں مگر پچھلے دنوں جو کافی عرصے سے ایک کیس چل رہا تھا ہے اسلامیہ گورنمنٹ کالج کے حوالے سے بل آخر سندھ آئی کورٹ نے یہاں پر حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ گورنمنٹ کالج جو اسلامیہ گورنمنٹ کالج ہے وہ ایک پرائیوٹ پروپرٹی پر قائم ہے اور اس کو جلدہ جلد خالی کرائے جائے اور اس کو بھی ایک تجاوزات کے زمرے میں یہاں پر قرار دے دیا گیا ہے یہاں پر تھوڑی سی میں تفصیل بتا دیتا ہوں جب سندھ آئی کورٹ کے حکمات جاری ہوئے ہیں اس کے بعد ایس اچو جمچیت پورٹر تھانے کے نویس کمرو صاحب یہاں پر آئے ہیں اور ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ کالج کی جو جائداد ہے وہ یہاں پر ایک عام پرائیوٹ پروپرٹی پر یہاں پر بنائی گئی ہے اور مالکان اور ٹرسٹی کی جانب سے یہاں پر سندھ آئی کورٹ سے رابطہ کیا گیا تھا جس کے بعد سندھ آئی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ قبضہ ختم کرائے جائے جس کے بعد یہاں پر جو طلبہ یہاں پر جو طالب علم یہاں پر جو ہے تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کی جانب سے کافی غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے احتجاج کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس کی جانب سے یہاں پر لاتھی چارج کی گئی تمام تر حکمات ہو گئے تو یہاں پر ایک الگ سا ہی محول دیکھا گیا ہے جس کے بعد قانونی چارجوئی کے لیے یہاں پر مزید ٹیمز آئی اور جو دسٹرک ایس کے سنٹرل سپریڈنٹ آف پولیس ہیں آفیسر عبد الرحیم شرازی صاحب اور محکمت علیم کے سیکرٹری علیم لاشاری صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جو حکام تھے وہ بھی یہاں پر آئے اور کالیج کے جو پرنسپل ہیں جو کالیج کے جو عالی عدداران ہے ان سے یہاں پر کالیج کی زمین کو خالی کرانے کے حوالے سے باتچیت کی گئی گو کہ ابھی کالیج کے حوالے سے جو ہے مزید کوئی خاص اپ ڈیٹ آئی نہیں ہے کہ یہ کالیج کب کب تک جو ہے خالی کرا دیا جائے گا جس کے بعد جو کالیج میں گورنمنٹ اسلامی کالیج میں ایک جو اسٹوڈنٹ ونگ کی جو جماعت اسلامی جمعیت طلبہ ان کی جانب سے بھی یہاں پر جو ہے کافی غم و غصے کا ادھار کیا گیا اور یہاں پر ان کی جانب سے ایک جو ہے تشویش کا ادھار بھی کیا گیا کہ اس گورنمنٹ کالیج کو جو کہ تقریباً چار سے پانچ تقریباً انیس سو ایک سٹھ میں یہ قائم ہوا تھا یہ گورنمنٹ کالیج جو کہ اب اس زمین پر جو اب ٹرسٹی اور جو آنرز ہیں ان کی جانب سے یہاں پر جو اب کیس کیا گیا ہے وہ یہاں پر ایک شاپنگ سینٹر قائم کہانا ہے جا رہے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے جو ادھاران ہیں ان کی جانب سے سٹوڈنٹ ونگ کی جانب سے یہاں پر جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق یہاں پر جو ہے تشویش کا ادھار کیا گیا ہے تھوڑی سی میں اس گورنمنٹ اسلامی کالیج کے حوالے سے آپ کو تفیل بتا دیتا ہوں اس کالیج کو بنانے کا جو مقصد تھا جو اس کالیج کا موٹو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما یعنی کہ تعلیم کو عام کرنا اور علم میں اضافہ کرنا اس کالیج کا جو ایک سلوگن ہے اس کالیج کا جو موٹو ہے اس کالیج کا جو مقصد ہے وہ رہا ہے اور پاکستان کے سب سے عظیم سب سے بڑے فنکار فلم سٹار ندیم کی اگر ہم بات کریں وہ بھی اسلامی کالیج سے جو ہے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اب تھوڑا سا میں اس کا محلہ وقوع اس کی جگہ کے حوالے سے بتا دو یہ جمچیت کارٹرز میں موجود ہے جگر مرادباد روڈ جمچیت کارٹرز آمل کالونی کراچی میں یہ کالیج یہاں پر موجود ہے سائنس لوگ کومرس اور آرٹس کے تعلیم یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں جس کی بنیاد یہاں پر انیس سو ایک سٹھ میں اس کے فاؤنڈر عبد الرحمان قریشی صاحب نے یہاں پر رکھی اس وقت کے جو پاکستان کے صدر تھے صدر ایوب صاحب نے اس کالیج کا یہاں پر افتتہ کیا اور اس زمین کو جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہاں پر لیا گیا تھا ایک تعلیم کے مقصد کالیج کو بنانے کے مقصد کے لیے یہاں پر لیا گیا تھا جو کہ آج کے دور میں تقریباً اربوں کروڑوں کھربوں روپوں کی یہاں پر یہ زمین ہے اگر یہاں پر اس کو خالی کرائے جاتا ہے تو اس کے دام آپ کو اربوں یا کھربوں میں ملیں گے اور بہت بڑی پروپرٹی یہاں پر بنانے کے حوالے سے تشویش کا ادھار بھی کیا جا رہا ہے مگر جس وقت یہ زمین لی گئی تھی ذرائع کے مطابق کہ اس زمین کو یہاں پر تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہاں پر لی گئی تھی ایک پرائیویٹ پروپرٹی اب کہا جا رہا ہے یہاں پر اس کو خالی کرا کے کیا بنانے کی کوشش کی جائے گی کیا بنے گا یہ تو آنے والے وقت میں بتایا جائے گا آئے یہاں کے جو طالب علم ہے کس طریقے سے دربدر ہوں گے ان طالب علموں کو آیا ان کالیجز کے علاوہ کسی اور کالیج میں جب مزید یہ کیس آگے جو ہے کورٹ میں چلے گا تو ان طالب علموں کی جگہ دوسرے کالیجوں میں وہاں پر نشستیں مل سکیں گی یا نہیں مل سکیں گی یا جو ایک مقصد ہے یہاں پر اب یہاں پر ریاست کا گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ کالیج کو یہاں پر خالی کرانے کے بجائے اور اس جو کالیج ہے اس کو یہاں پر بحال رہنے کے لیے یہاں پر گورنمنٹ کا اب بہت بڑا کردار ہے کہ وہ یہاں پر اپنا کردار آدھا کر سکیں کیونکہ اس سے پہلے ہم یہاں پر مزید بھی دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہسپٹل جس نے غریبوں کے لیے جو ہے علاج کروانے کے لیے ایک بہت بڑی پروپرٹی بہت بڑی زمین یہاں پر گورنمنٹ سے کوڑیوں کے دام پڑ لی اور پھر اس کے بعد غریبوں کا تصور اس اسپتال سے ختم ہو چکا اور آج وہ پاکستان کا سب سے مہنگا ترین اسپتال ہے مگر یہاں پر گورنمنٹ اسلامیہ کالیج میں یہاں پر میں آپ کو بتا دے چلوں یہ آج بھی گورنمنٹ اسلامیہ کالیج ہے اور جو لوگوں سے جیسے ہم پرائیویٹ کالیجز کی بات کریں وہاں پر ہزاروں روپے میں تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر گورنمنٹ کے سسٹم کے تحت یہاں پر جو ہے تعلیم کو عام کیے جا رہا ہے یہاں پر لوگ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں چاہے لوگ کے سٹوڈنٹ ہو چاہے سائنس کے سٹوڈنٹ ہو چاہے آرٹس کے چاہے کومرس کے تمام تر طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں آج بھی یہاں پر جو ہے گورنمنٹ اسلامیہ کالیج موجود ہے اور یہاں پر جو ہے تعلیم کو عام کرنے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے بہت شکریہ اسی طریقے سے مزید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ آتے رہوں گا اپنا بیعت خیال رکھئے گا اللہ حافظ